موسیقی میرے لیے جو سب سے مشکل تیاری تھی وہ تھی اپنے گھروانوں کے لیے خط لکھنا اپنے بیوی بچوں کے لیے اس فریم آف مائنڈ میں خط لکھنا کہ میں جو ہوں وہ خدا نخواستہ واپس نہیں آسکا تو اب میں اپنے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں یا اپنے بیوی سے کیا کہنا چاہتا ہوں تو بڑا ایموشنل ایک وہ پیریڈ تھا میرے لیے ایونچلی میں سپٹیمبر میں آیا پیاری مکمل تھی اور تین اکتوبر کو میں کراچی سے امریکہ کے لیے روانہ ہوا جہاز سے جہاز لے کے میں نے سفر کاغاز کرنا تھا اوریجنلی چھ اکتوبر کی صبح کو روانگی تھی مشن پرواز کی ٹوریڈا سے لیکن بدکسمتی سے پانچ اکتوبر کو میں جہاز اڑا رہا تھا پریکٹس کرنا تھا چونکہ نیا جہاز تھا میرا اس پہ ہاتھ نہیں ابھی سیٹ ہوا تھا ابھی میں اس کے بارے میں سیکھ رہا تھا کہ پریکٹس کے دوران جہاز کئے فلاپس جو تھے وہ فس گئے لینڈنگ میں ایک میں اور وہ ایکچویٹر فسا تو وہ ہوا یہ کہ جناب جہاز کو تارا گیا امرجنسی میں اور اس کو بھیجا گیا آگے پرابلم یہ تھی کہ ایک ہریکین ہریکین مائیکل وہ آہستہ آہستہ فلوریڈا کے طرف بڑھا تھا اور ہمارے ڈپارچر کو وہ ہام کر سکتا تھا اب ہوا یوں حساب کتاب کے فیصلہ ہوا کہ دس تاریخ کی صبح کو میں نے نکلنا ہے اور صبح صبح نکلنا ہے کیونکہ دس تاریخ کو گیارہ بجے ہریکین مائیکل لینڈ فال کرنے والے ہیں بانیسان مال سیٹ پرویشن پر باز مگر اس وقت کوریلا میں ہریکین مائیکل کی وجہ سے محسن بہت خراب ہوا ہوئے اس وقت سے میں رکا ہوں اب سے دیس وقت پہلے میں نے دیک آف کر جانا تھا مگر ہمیں ہولٹ پر رکھا ہوا ہے ایٹرافیٹن جولیں ہمیں جہاز بڑھتا جو ہے وہ کھول جاتے ہیں اور ریڈی ٹو گو ہے جس کو پاور سپورٹ کے ساتھ رہے ہیں جس کو ہمیں آل کر کے رکھا ہوا ہے ہمیں کلیرنس ہمیں بھی ہے یہ بھوٹ اکلین یہ بھی آوٹ اکلیر افیشن پرواز 10 اکتوبر 2018 کو اپنا آغاز کرے گا دس اکتوبر کی صبح چار بجے کا میرا علام تھا ہوتل میں میں اٹھا اور خود گاری ڈرائیف کر کے میں ائرپورٹ آیا بارش ہو رہی تھی ہریکین مائیکل کچھ گھنٹوں بعد لینڈ فال کرنے والا تھا میرے پاس ایک بڑی چھوٹی سی وینڈو تھی دپارچر کی میں ائرپورٹ پہ پہنچا اور میں نے ویدھر کلیرنس تھی میرے پاس میرے پاس دپارچر کلیرنس تھی میں جہاز پہ سوار ہو اینجن سٹارٹ کیا اور ٹیکسی آؤٹ کیا اور ٹیک آف کر گیا ٹیک آف کر کے ایک تکیب میں پندرہ سو فٹ پہ بادل مجھے ملے اور کچھ دھائیزار فٹ تک بادل تھے اس کے بعد میں بادلوں سے کلیر ہو جائے اور میں چھے گھنٹے کی پرواز کرتا ہوا اب نورت امریکہ میں مینچسٹر نیو ہیمشر میں آکے لینڈ ہوا جب میں نیو ہیمشر میں لینڈ ہوا مینچسٹر میں اور میں ایف بیو میں آیا تو میں نے دیکھا وہ سین این لگا ہوا تھا وہاں پہ اور رکھا ہوا تھا ہریکن مائیکل میکس لینڈ فال میرے کچھ ہی دیر بعد ہریکن مائیکل جو تھا اس نے لینڈ فال کر دی خیال رہے کہ اگر جہاز میرا ریم پہ کھڑا ہوتا اور ہریکن مائیکل لینڈ فال کر دیتا تو ہو سکتا ہے کہ جہاز بزیر ڈیمیج ہو جاتا اتنی حد تک ڈیمیج ہو جاتا کہ وہ کبھی اڑی نہ سکتا ورحال میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا لنچ کیا فیول لیا اور ایک گھنٹے کے اندر میں مینچسٹر نیو ہیمشیر اور ائرپورٹ سے ٹیک آف کر کے اپنی پہلی انٹرنیشنل فلائٹ کر رہا تھا یعنی کہ امریکہ سے اب میں کینیڈا جا رہا تھا نیو فاؤنڈ لینڈ میں گوز بے ائر فورس بیس پہ کنیڈین ساڑھے پانچ گھنٹے کی فلائٹ تھی میرے ویسٹ میں لیفٹ پہ سورج جو تھا وہ غروب ہو رہا تھا بہت خوبصورت میں نے سنسٹ دیکھا بہت خوبصورت لینڈسکیپ کینیڈا کا اور میں گوز بے میں آیا رات کا آرائیول ہوا میرا رات کے کوئی تقریباً ساڑھے آٹھ نو بجرے تھے جب میں جہاز ہوتا رہا ہے اور تقریباً ساتھ ڈگری سیلسیس تیمپریچر تھا شدید تھن جہاز سے نکلا فیول اب کروایا جہاز کو برپ کیا ہے اور ہوتل چلا گیا رات کو سوایا اور میں سوپر ایکسائیٹ تھا مجھے نیندی نہیں آرہی بھی ساری رات میں کروٹیں بتالتا رہا کیونکہ میں پہلی انٹرنیشنل سائٹ کر کے ایک انٹرنیشنل ائر بورٹ پر آیا تھا سلام علیکم پاکستان میں اس پر گوز میں بے ہوں منتی دو جائے وہ ٹیمپریچر ہے اور آپ دیکھ میں پیچھے کہ آہستہ آہستہ روشنی آنا شروع ہوئی ہے صبح کے چھ بجنے یہاں پر کچھ انٹے سویا ہوں اس وقت میں ہوں کیونکہ یہ سب سے مشکل اور خطرناک جو سٹریچ ہے میرا یہاں سے گرین لینڈ کا اور پھر آئس لینڈ کا تو میں اس کے لیے جو ہمارے خاص گم سوٹس ہوتے ہیں اگر خدا نہ خاصا جہاز اتنی ٹھنڈ میں پانی میں نور سے ٹھنڈے کی اگر اتر گیا تو میرا سروائیول کا ایک ہی طریقہ ہے ایک پہتاریس منٹ سے ایک ہنٹ ہمارے ساتھ ہی ہونا چاہیے یہ حالات ہیں اس وقت اور انشاءاللہ اگر پہتاریس منٹ میں میں جو یہاں سے تیک آف کروں گا once I have everybody saved me in these suits so we're good to go جہاز اڑایا تیک آف ہوا تیک آف ہوتے ساتھ ہی پوزیتیو ریٹ آف کلائم آیا اور میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور پہیے بند کرنے کے لیے لیور کو کھینچا تو پہیے جیم ہو چکے تھے امرجنسی دیکلیر ہو چکے تھے یہ آج آز کو آپس دیکھر جاؤں کیا کروں بڑی دیر تک میں اس کے ساتھ ڈڑتا رہا میں نے فوراں پائلٹ آپریشنل ہینڈ بک جہے وہ نکالی اس کو کھولا اس میں دیکھنا شروع کیا ایدھر ترافک کنٹرولر میں نے اسے کے 985 رزولو کنٹینیو آٹ باؤنڈ آن یو راوٹ میں نے کہا جی نیگٹیو میں اے ایرپورٹ یہ قریب رہنا چاہتا ہوں چونکہ میں ایک پرومنسی دیل کر رہا ہوں اس نے کہا کوئی سسٹم ساہی ہے میں نے کہا نیگٹیو بلے چنو اس نے جاؤ اکی سٹے ویسٹ آف دی ایرپورٹ 5 مائلز آؤ میں نے کہا جیمید ایم ہلپ میں وہاں پر گھونتا رہا پاندرہ منٹ تک میں نے پائیے کے ساتھ لڑائی کیے اس کا ایک اوبر رائٹ کا سوچ ملا اس کو میں نے کلک کیا پائیے بند ہوئے اور اس وقت مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا میں گریم لینڈ کا سفر چاری رکھوں یا میں یہاں پہ اتر کے اس کو ٹیکنیکلی چیک کرواؤں میں نے دو تین دفعہ پائیے پھر کھولے بند کیے کھولے بند کیے تو بھرک کر رہے تھے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں روانہ ہو گیا گریم لینڈ کی طرف یہ ڈیسیجن مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو کیا ہوں گے میرے ان ایکسپیریمز کی وجہ سے تھی یا کیا تھی مگر یہ ڈیسیجن ایک حد تک رسکی بھی تھی کیونکہ اگر میں گریم لینڈ میں جاؤں اور پائیے نہ کھلیں اور بیلی لینڈنگ کروں تو کیا جہاز بچ جائے گا کتنا سویر ڈیمیج ہوتا ہے کیا میں زخمی ہوں گا نہیں ہوں گا یہ سارے سوالات میرے سر میں جو تھے وہ پھر رہے تھے اور اب اور بھی میرے چیلنجز سے UHF ریڈیو نہیں تھا اس جہاز میں تو وہ ایک پورٹبل UHF ریڈیو تھا اس کا سپید رنگ کا انٹینا جو تھا وہ میں کوکپٹ میں فسائے ہوگا تھا مگر وہ ریڈیو کام نہیں کر رہا تھا میں ریپورٹنگ پوزیشنز پہ گینڈر کو ریپورٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں کہاں پہ ہوں دوسرے پائیلوٹوں سے رابطہ کیا ان سے کہا میری ریپورٹ کر دیں پوزیشن چونکہ وہ لازم ہے کہ آپ بتائیں نورت اپلانٹک کے اوپر مانیٹر کیا جاتا ہے بکوز وہ پانی اتنا تھنڈا ہے کہ اگر اس میں آپ خودانہ خاصتا کر جائیں تو آپ کے پاس چالیس منٹ میکسیمم سروائیویل ٹائم ہوتا ہے یاد رہے کہ میں نے گمبی سوٹ پہنا ہوتا گم سوٹ ایک ہے بہت بھاری سوٹ ہوتا ہے جو آپ کو پہننا پڑتا ہے اورنج کرر کا کہ اگر آپ پانی میں گر جائیں تو سروائیویل آپ کو چالیس منٹ آلیس منٹ کا مل سکتا ہے موسیقی 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 پاکستان اتناٹک کے اوپر ہیں اس وقت اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پیچھے جو پیچھے آپ کو باندروں کے پیچھ میں نظر آرہا ہے ہماری سکتے ہیں جو پیچھے آپ پیچھے بڑا فریزنگ ٹیمپریچن ہوتا ہے اس وقت اور اس وقت ہم لوگ ریڈار کبریج سے باہر آ چکے ہیں میں اس وقت کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا ریڈیو پہ ایوینچلی میں چار گھنٹے کے بعد میرے سامنے گریلنڈ کی کوس لائن نمودار ہوئی بہت خوبصورت چاندار سفید آئسنگ شیٹس میرے سامنے اور مینے اپنی دیسنٹ شروع کی نرسوسک کے لیے نرسوسک جو ہے وہ دنیا کے جو دس سب سے خطرناک ائرپورٹ ہیں اس میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے بہت مشکل تیرین کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہاں میں موسم خراب ہو جائے تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں میری قسمت بہت اچھی تھی کہ بلکل کلیر دیکھتا ہے میں ویجول اپروچ میں جہاز کو لے کر آیا اور اب جب میں جہاز ائرپورٹے قریب لائیا 130 نوٹس پہ آیا کہ میں پئییں نیچے کروں تو جب میرے ہاتھ آگے جا رہا تھا گیر لیبر پہ تو میرے ہاتھ کام پہ رہا تھا اور میں دعا کر رہا تھا یا اللہ پئیے کھل جائیں گی سے میں نے گیر لیبر کو جب نیچے کیا تو پئیے کھلنے کی آواز رہی اور میں دیکھتا رہا تین گرین لائٹس ہوئی ہیں کہ تینوں پئیے کھل گئے ہیں تو مجھ سے خون ہوا جہاز رینڈ کیا اور یہاں میں گرین لائٹس تاروں طرف گلیشیر اور قدرت کے شاندار نظارے اب میں نے گرین لائٹس سے کیفلوک آئیس لینڈ جانا تھا کیفلوک آئیس لینڈ اور گرین لینڈ کے بیچ میں یعنی دونوں جزیروں کے بیچ میں ایک بہت بڑا لو پریشر سسٹم آ گیا تھا اور کچھ بارہ سو میل کا فرنٹ تھا دو گھنٹے کا مجھے وہاں پہ ڈیلے ہوا پھر ایک لوکل پائلٹ سے میں نے مشورہ کیا اس سے جب مجھے شورٹی دی تو پھر میں نے ٹیک آف یہاں ڈپارچر لیا دو گھنٹے کے ڈیلے کے بعد میں کوئی چھ گھنٹے کی فلائٹ کر کے ہیڈ وینڈ کے اندر کیفلوک آئیس لینڈ رات کو دس پجے لوکل ٹائن پہنچا کیفلوک آئیس لینڈ رات کے وقت میں پہنچا اندھیرہ تھا تھنڈ تھی پارش تھی جہاز کھڑا کیا فیول اپ کیا ہوتل کے لیے روانہ ہوا ہوتل پہنچا اور کمال کی بات کیوئی ہوتل پہ جو ریسپشنس سے وہ پشاور سے تھے وہ مجھے پہچان گیا وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کبھی کوئی پاکستان ہی نہیں دیکھا یہاں پر بڑی اچھی اس نے میری بڑا خیال رکھا بھائی نے میں نے کہا کوئی کھانے کی جگہ بتاو اس نے کہا باہر نکلیں ساتھ ہی میں ایک بڑی دفردست کھانے کی جگہ اور وہ ساتھ میں جو کھانے کی جگہ تھی وہ ایک بریانی اور کباب شاپ تھی رات کو میں نے وہاں کھانا کھایا واپس آیا سویا تھوڑی دے چار بجے صبح واپس ائرپورٹ کے لیے نکلا پانچ بجے ائرپورٹ پہ پہنچا کیفلیپ کے ائرپورٹ پہ بارش ہو رہی تھی تھنڈا موسم تھا فلائٹ کلیرنس لیے اپنی اور وہاں سے اب میں نے لندن جانا تھا لیکن کیونکہ ہیڈ ونڈ بہت زیادہ تھی تو پھر میں نے فیصدہ کیا کہ میں رسنے میں ایک سٹاپ اور لوں فیول کے لیے کیونکہ فیول برن میرا زیادہ ہو رہا تھا تو میں نے فیصدہ کیا میں گلاسکو میں اتروں گا پریسوک ائرپورٹ گلاسکو